بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھیں خوش رہیں عباد رہیں آج میں آپ کو بڑے انرجی سے بڑے ہوئے لڈو بتانے لگی ہوں یہ آپ کمر درد میں جن کو اکثر کمر درد رہتی ہے پٹھوں میں درد رہتا ہے ٹانگوں میں درد رہتا ہے یہ لڈو آپ بنا کے کھائیں تو یہ ساری دردیں آپ کی باگ جائیں گی یہ لڈو آپ نے رات کو سونے سے پہلے گرم دودھ کے ساتھ ایک کھان ہے اسی سائز میں آپ نے بنانی ہے چلیں میں آگے آپ کو بتاتی ہوں باقی باتیں تو یہ میں آپ کو چیزیں دکھاتی ہوں کہ کن چیزوں سے یہ لڈو تیار کرنے ہیں یہ ایک پہو کجوریں لیئے ہیں میں نے ان کو اچھی طرح باش کر کے اندر سے گھٹلیاں میں نے لگ کر لیئے ہیں کجوریں اچھی والی لینی ہیں ناریل میں نے خود سے گھار میں وہ کھوپرا لے کے تو اس کو قدوگش کی ہے یہ مخانے ہیں بادام کاجو اور اخروٹ پستا تل کشمش اور چار مگز ان کے اندر آپ اور بھی کچھ چیز اگر ایڈ کرنا چاہے ڈرائی فروٹ میں سے گوند کرنا چاہے وہ بھی کر سکتے ہیں تو وہ ایک بیج ہوتے ہیں قدو کے بیج وہ اگر ایڈ کرنا چاہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس صرف یہی چیزیں ہوں تو ان سے بھی آپ جو لڈو بنائیں گے وہ بڑے فائدے مند بنیں گے چلیں ان کو پہلے فرائی کرتے ہیں تو اس کے بعد گراش کرتے ہیں فرائی کرنا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کتنے گی میں ان ساری چیزوں کو فرائی کرنا ہے چلیں جی اوپر میں نے کڑائی رکھ لیا جس میں آپ نے ان ساری چیزوں کو فرائی کرنا ہے اور فرائی کرنے کے لیے دیسی گی لینا ہے یہ دیکھیں میں کتنا کلے رہی ہوں ون ٹیبل سپون گی لے اس کو آپ اندر ڈالنے کڑائی میں اس کو ملٹ کریں پہلے آنچ کو لو رکھنا ہے آنچ تیز نہیں کرنے کیونکہ یہ سارا کام لو آنچ میں ہونے والے اگر تیز کریں گے تو یہ ساری چیزوں کو ٹیسٹ جو ہے وہ جلا جلا ٹیسٹ آئے گا اندر مزے کے نہیں بنیں گے اس لیے بلکل لو آنچ پہ آپ نے ان کو فرائی کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مخانے بدان کاجو اور اخروڑ اور پستا یہ جو چیزیں کرش ہونی ہیں ان کو پہلے میں الگ سے فرائی کرنے لگی ہوں یہ تین چیزیں کرش نہیں کر رہی میں تل چار مغز اور کشمش یہ کرش نہیں کرنے ویسے فرائی کرنے ہیں یہ ساری چیزیں چلی گئی ان کو اپنے بڑے آرام سے روست کرنے ہیں روست اتنا کرنے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کرسپی ہو جائیں یہ چیزیں روست کر لی ہیں اب ان کو پلیٹ میں ڈال کے ٹھنڈا کرتے ہیں تو دوسری چیزیں فرائی کرتے ہیں یہ اسی کڑائی میں آپ نے تھوڑا سا گی اور ڈالنا ہے یہ دیکھیں بلکل تھوڑا سا کڑائی کے ساتھ بھی کچھ لگا ہوا ہے اور روست کرنے والی چیزیں یہ دو ہیں چار مغز اور تل کشمش نہیں میں فرائی کر رہی آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو کریں لیکن میں نہیں کر رہی میں اسی طرح ڈالوں یہ دونوں چیزیں ہلکی سی جب ہو جائیں اس کے بعد آپ نے ناریل بھی ان کے ساتھ ڈالنا ہے کیونکہ یہ تینوں چیزیں کرش نہیں ہونے والی ان تین چیزوں کے بھی روست کر لی اب اس کو بھی اتارتے ہیں یہ دیکھیں کلر ان کا لائٹ گولڈن سا کرنا ہے یہ ساری چیزوں کو آپ نے پوڑر نہیں بنانا ہے اس کو آپ نے دادڑ کرنا ہے وہ آپ جس طریقے سے بھی مرضی کریں میں یہ چاپر ہے اس میں ڈالنے لگی ہوں اور اس میں بڑا اچھا یہ کرش ہو جائے گا بسم اللہ بسم اللہ رحمان رحم یہ اپنی اس طرح بند کر لینا ہے جیسا بھی آپ کے پاس چاپر ہے یا جیسے بھی آپ کریں کسی کپڑے میں کریں تو یہ اپنی بس اس کو کرش کر رحم یہ دیکھیں یہ اس طرح آپ نے کرش کرنے اب خجورے خجوروں کو چلے پہ کڑائی میں ہلکا سا گی ڈال کے چلے میں آپ کو دکھاتی ہوں تو ان کو میلٹ کرنے یہ تھوڑا سا اپنے گی کڑائی میں ڈال لیں یہ میلٹ ہو گیا اس میں خجوروں کو آپ نے خلقے جلے پہ گرم کرنے ہے تاکہ یہ اچھی طرح میلٹ ہو جائیں یہ سردیوں میں لڈو بنا کے کھائیں تو اتنی انرجی والے لڈو ہوتی ہیں بجائے اس کے آپ مٹھی چیزیں اندر لے جائیں حالی کئی بعض لوگوں کو میٹھا کھانے کا بڑا شوک ہوتا لیکن یہ آپ کو میٹھا بھی ملے گا اور فل انرجی بھی لڈو دیں گے دیکھیں خجوروں کو اچھی طرح میلٹ کر لیا میں اس طرح آپ نے تیار کر نی ہے چلیں جی ان کو چلے سے اتار دیں یہ اپنے گرم گرم خجوروں میں یہ ساری چیزیں ڈال لی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی کشمش اور چار مغز اور تل یہ بھی چلے گئے یہ لڈو کھائیں آپ تو آپ کو درد کی کو ٹیبلت نہیں کھانی پڑے گی انشاء اللہ یہ ٹیبلت سے بھی زیادہ اچھا کام کریں گے لڈو یہ اپنے گرم گرم خجور کے اندر اس کو مکس کر نا تا کہ یہ ساری چیزیں ایک جان تیار ہو جائیں یہ اچھی طرح میں نے سب چیزوں کو مکس کر لیا اب اپنے اگلا کام بھی گرم گرم کر یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لڈو تیار ہو گیا ہے الحمدللہ یہ انرجی سے برے ہوئے لڈو تیار ہیں امید ہے یہ ریسیپی آپ کو پسند آئے گی اس کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور ٹرائی بھی کریں میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں دعاوں میں مجھے یاد رکھنا لب سب کا حام ی ناصر اللہ حافظ